جب ولی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت کے مذہبوں کو آتی نہیں آبی جائے تو پھر بچک جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر موسیقی میں چلا ہوں علی سے بلاقا کو جس کی تھی آر جو گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے بلاقا کو جس کی تھی آر جو گھڑی آ گئی جب رئی لار کمبر پہ کیا مو حسن در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا ہی جب رئی لار کمبر پہ کیا مو حسن در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا ہی جو گھڑی آ گئی جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی جب نہ دین کہا دین کامی ہوا مرحبا مستفا لا يستا خیرون ساعتا تو کوئی قل کے لیے پیچھے نہیں ہٹنے والی ولا يستقدمون اور نہیں وہ آگے بڑھنے والی ہے انسان کی موت جس وقت لکھی ہوئی ہے موت اسی وقت آ کر رہے گی اسے کوئی ڈال نہیں سکتا ہاں رمایتوں میں یہ واقع ہوا ہے کہ اگر تم اپنی عمر کو اضافہ کرنا چاہتے ہو اپنی عمر کو طولانی کرنا چاہتے ہو تو تم ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو تو ماں باپ کی دعائوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے عمر طولانی ہوتا ہے موت یقینا ایک ایسی کروی حقیقت ہے کہ ہر عیب کو اس کا منا چکھنا ہے دنیا میں مختلف مذاہب ہیں مختلف عدیان ہیں اور مختلف عدیان مختلف مذاہب کے نظریے کو دیکھیں تو بہت سے ایسی مذہب پائے جاتے ہیں کہ کوئی مذہب خدا کا منکر ہے کوئی مذہب نبی کا منکر ہے کوئی مذہب امام کا منکر ہے کوئی مذہب پیروں کا منکر ہے یعنی کوئی نہ کوئی مذہب ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہے لیکن سارے مذاہب سارے عدیان جتنے بھی ہیں موت کا کوئی منکر نہیں موت کو سب قبول کرتے ہیں کہ موت آنا ہے موت حقیقت ہے جب موت حقیقت ہے اور ہمیں اسے گلے لگانا ہے تو موت سے پھر خوفی کیوں موت سے پھر ضروری موت ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنے آمال کو خراب کر کے رکھا ہے اگر اپنے نام کو باقی رکھنا ہے اپنی شخصیت کو باقی رکھنا ہے تو اپنے کردار کو اپنے آمال کو ایسا بنانا ہوگا کہ انسان چلا جائے لوگ یاد کرتے رہے اور جائے انسان کی کردار کی اور آمال کی بات آتی ہے تو مذہب اسلام پھر حساسیت نہیں لگتا مذہب اسلام پھر تاثم نہیں لگتا میں انسان کے اعصاب اور کردار کو دیکھتا ہے کہ انسان کے اعصاب اور کردار کیسے ہیں اعصاب کی بینا پر انسان پہچانا جاتا ہے صفت کی بینا پر انسان پہچانا جاتا ہے انسان زمان کے اندر چھپا ہوا ہے تب گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو پہچانواتا ہے کہ ہم کیسے ہیں میرا بزاج کیا ہے میری فکر کیا ہے ہم کس خاندان سے ہیں ہے کس آج رہے جگہ کے رہنے والے ہیں زمان سے پہچھا جاتا ہے اور جب پرور نگارِ عالم کسی کے دن میں محبتیں کسی کو چاہتا ہے تو اس کے دن میں محبت حسین ڈال دیتا ہے اور جب محبت حسین میں کوئی ڈوب کر اپنی زمان چلائے تو اسے زاکر حسین کیسے محبت حسین میں ڈوب کر جب اپنی زمان کھولتا ہے تو بھی زاکر حسین کے نام سے پہچھا جاتا ہے ذکر کرنے والا وقت نہیں کہ میں کچھ بیان کرو یہاں پر ایک روایت چھوٹا سے روایت کا جملہ ہے اس روایت کا جملہ یہ کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ سنو ہم نے تمام امتوں کو اپنے آخری نبی کی امت پر افضل قرار افضل قرار نہیں ہے سب نبی کی امت کا افضل قرار تمام امتوں سے تو موسیٰ نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ ان کو ہم نے دس خسلتیں دی ہیں اور دس خسلتوں میں خسلت یہ ہے کہ وہ رسول کے بیٹے پر گریہ کرتے ہیں رسول کے بیٹے پر گریہ کرتے ہیں آرے موسیٰ سنو تو موسیٰ نے کہا گریہ کیا چیز ہے وہ کہا کیا چیز ہے کہ وہ نبی کا بیٹا جس نے نبی کی زبان چوسی ہے اس کے ذکر کو کوئی اگر انجام دے اس کا ذکر کرے یا روئے اور رولائے تو میرے امور واجب ہے کہ ہم اس کو جنت میں رکھیں اور ثابت رکھیں میرے پر واجب ہے اور اے موسیٰ جو ذکر حسین میں اپنی زبان کھولتا ہے ہم اس کے لاکھوں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں برس دیتے ہیں تو جب ایک انسان کی زبان سے حسین نکلے تو اللہ اس پر اتنا قربان ہو رہا ہے اتنی رحمت برسا رہا ہے کہ جنسان اپنی پوری زندگی محبت حسین کے لیے باب کر دی ہو جنسان ایک پوری زندگی زندگی حسین کے لیے باب کر دی ہو تو اس کے استقبال کے لیے اہلِ بائد نہیں آئے گی تو کون آئے گا اس کے استقبال کے لیے اہلِ بائد آئے گی مولانا قبراء حسین صاحب جو سرزمینے کل کرتے ہیں یہ بہترین شخصیت بہترین شخصیت میں کوئی رشتہ سات آشر بہت قریب سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بہترین اخلاق حسنہ کے ایک پائکر تھے وہ مدرز پڑھیں یا نہ پڑھیں وقت پر کسی مدرز شریف ہوتے ہیں اکثر علماء زاغرین کا یہ شیوہ رہتا ہے کہ جہاں مدرز پڑھنا ہوتی وہاں جاتے ہیں بہت کم کہیں شریف ہوتے ہیں بہت کم شاد و نادر یہ نہیں کہتا کنیشل ہے شاد و نادر لیکن مربون کی ایک صفت تھی کہ وہ مدرز پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر ان کے پاس وقت ہے اور کہیں مدرز ہو رہی چاہے کوئی بھی زاکی ہو چھوٹا زاکی ہو یہ صفت انسان کی ایسی ہے کہ انسان کو باقی رکھتی ہے انسان کو باقی رکھتی ہے انسان چلے کے سب کو باقی رکھتی ہے بہترین اخلاق بچوں سے گفتگو کرنا جوانوں سے گفتگو کرنا دنگوں سے ویسی ملنساری سے بات کرنا یہ انسان کو جو بلدہ ہے ایک عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے گزشتہ اور بہتری ایک مزاد اکثر ہماری نواز صبح کے بعد ان کی ملاقات ہوتی تھے راستے میں پیپر نکلنے نکلتے تھے راستے ملاقات ہوتی تھے مولانا پیپر لے کے کھن جا رہے ہیں گھر کے سامان اس عمر میں گھر کے تمام عمور کو انجام دینا صبح نکل کر سامان لانا پیپر لانا راکے بیٹھ کے تمام ناستے کے اندرام کرنا یعنی اس عمروں میں بہت بڑی بات ہے ان کے ہنہار بچے جو ان کے نقصے قدم پر چل رہے تھے بہترین شائر انکلڑکا ذکر اہل بیت میں زبان کرنے والا تو جو گزارش یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ وہ چلا جائے تو لوگ یاد کرتے رہے ہیں کوئی ساتھ تھی کوئی افتی تھی اس لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ شخصیت بنو شخص پت بنو شخص پٹ جاتا ہے شخصیت واقع ہے شخص چلا گیا ہے ہماری قوم محروم ہو گئی ایک اخلاق حسنہ کا قائقر جو تھا وہ ہمارے دلہ سے اقصد ہو گئی میں یہ کہہ کر مرغوم کے بچوں کو مرغوم کے اہل خانہ دلاسہ دوں گا تشفید ہو گئی کہہ کر کہ تمہارے عزید و اقربہ جمع ہو گئے تمہارے دوست و احباب جمع ہو گئے جس فرد نے بھی سنا آہ کر کے لئے ہاں مولانا کفار ایک احساس آہ کرتے ہیں اہم ساگے موسیقی